پھری توجہ کے ساتھ مل کے پڑھنے ہیں قرآن میں چھپے ہوئے اس راڑ کی طرح قرآن میں چھپے ہوئے اس راڑ کی طرح دنیا میں اور کون ہے میری سرکار کی طرح دنیا میں اور کون ہے سرکار کی طرح جبریل بول یوٹھے سارے جہان میں جبریل بول یوٹھے سارے جہان میں دیکھا نہیں کسی کو بھی سرکار کی طرح دیکھا نہیں کسی کو بھی سرکار کی طرح سرکار کی طرح دیکھا نہیں کسی کو بھی سرکار کی طرح سرکار کی طرح دیکھا نہیں کسی کو بھی سرکار کی طرح فضلِ خدا سے ایسا ہے پاور حضور کا فضلِ خدا سے ایسا ہے پاور حضور کا سرکار کی طرح فضلِ خدا سے ایسا ہے ایسا ہے انگلی بھی کام کر گئی سرکار کی طرح اللہ رب العزت جل وعلا دی حمد و صنات عباد آقا دو جہاں شفی مجرمہ باعی سے تخلیق کائنات احمد مجتبا حضور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم باکمال بے مصال بارگاہ دے اندر حدیعی عقیدت پیش کرنے تو بعد عجدی بابرکت نشست در سے قرآن و حدیث دی نورانی برکتان اور نورانی محول دے اندر انہیں اقاد بذیر ہے مبارک باد دے مستحق نعباب جنہیں ایک خوبصورت مشن قرآن دا فیضان اور مصطفیٰ دے محبت اور عشق دا فیضان حضور قبلہ عالم شیخِ کامل مرشدِ کریم اللہ عابدی درازی عمر نصیف فرمائے عابدِ ذریعے علاقہ فیضی اب ہو رہے ہیں اللہ آپ نو عمرِ خضری نصیف فرمائے اور مزید جنہیں شمار نہیں ہونہ دی نکاہیں شفقت اس نکارہ جے خادب نواب نے حکم فرمائے الحمدللہ اللہ نے توفیق پکشیے اللہ میری اور دواری حاضری اپنی بارگش کو بھل فرمائے چونکہ قرآن اور حدیث درست قرآن و حدیث کا سلسلہ ہے میں بڑے سادے جی انداز ایک حدیثِ پاکت ہوں اپنے گفت گودہ آغاز اللہ دی توفیق نہ کرنا چانا اور ٹائم دی چونکہ میرے گل بھی قلت ہے تو میں صرف قرآن اور حدیث دی روشنیج انشاءاللہ جناب دے سامنے مہوے گفت گو ہوں امام ابن احسا کر اس روایت میں لکھ دینے علامہ ہندی نے کنزل امال نکل فرمائے اور اسی حدیثِ پاک نو معرفت اس صحابہ دے اندر اور اے ہوئی حدیثِ پاک جامعہ امام محدثین نے نکل فرمایا میں اس حدیثِ پاکت ہوں اپنے گفت گودہ آغاز کرنا چانا میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بدلی دے ٹکڑے نے حضور آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے سرینور دے سایہ فرمائے صحابہ سمجھے کہ شاید ایک بدلی دے ٹکڑے ہے لیکن میرے مصطفیٰ فرمانے سلم علیہ مالکن اے میرے صحابہ ایک بدلی دے ٹکڑا نہیں ایک فرشتہ ہے جڑا میں مصطفیٰ نو سلام کرنا چطے آئے اگلی گل نوٹیبل ہے فرشتہ ارز کردہ ہے ارز کردہ ہے فرشتہ ارز کردہ ہے یا رسول اللہ میں نو مدت گزر گئی بڑی دیر گزر گئی اللہ دی بارگش حت بن کے گدارش کر دیا یا اللہ میں نو چھوڑی جی چھٹی نہیں دیندہ کیوں فی لکائی کا میں تیرے یاردہ دیدار کرنا چاہنا ارز کردہ ہے حتی کانا حازہ اوانن اوزین علی یا رسول اللہ ہون آکے اللہ نے میں نو اجازت فرمائی میں آپ دی بارگش حضر ہو گئی میں جس عنوان تے گفت کو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگلے جملے آگے نہیں توجہ جناب دی چاہوں گا میرے حضور نے فرمایا تو آیا کی درے ارز کردے وَإِنَّهُ أُبَشِّرُكَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْكَ حضور خوشکبری سنانا آیا پیرے مصطفیٰ نے فرمایا سنا ارز کردے آقا اٹھارہ ہزار آلم دے اندر اللہ نے اینی عزت کسی نو نہیں دی تھی جنی عزت اللہ نے تو عدیزات نو حطا فرما چھڑی ہوئی اللہ کو اکپر میں مزید تھوڑا جا مضمون کھول انواز تھے ایک حدیثِ قدسی جنہوں جامیو سقیر اور امام ابنِ اَسَاکر نے نقل فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دے میرے رب نے فرما قَدْ مَنَنْتُ عَلَيْكَ بِسَبْغَةِ اَشْيَا مَحْبُوبَ سَتُ وَعْدِتِ سَتْ احسان کی تے کتنے دی ساتھ احسان اولوہا اِنِّي لَمْ اَقْلُقْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَحْبُوبُنَا سَتْتَ احسانا چھو پہلا احسانے بھی کہ تحت السرات لے کے ارش اولا تک اینیاں عزتاں والا ہے ہی کوئی نہیں جنیاں عزتاں سی آمنا دے اللہ نے عطا فرما چھڑی ہوئی اللہ اکپرد اینی بلند عزت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ان دیکھنا ہے بھی کہ اللہ نے اپنے محبوب دی عزت نو بلند کیتا ہے میں نو جو کہ حکم سرکار دا سی قبلہ عالم دا کی حضور دی فضیلت بیان کرنے ہی ملا شریف دے والے نال تو میں پیش نظر راکھ کے انوان دا انتخاب کیتا ہے برل رکھاں گا تو انما قرآن اور حدیث ہو کہ میرے شیخ طریقت نے بھی ساری زندگی قرآن اور حدیث دا فید ایسی بھی ہونا دا سبق ہے ورنہ اسی کھاتا کوئی نہیں نہ خطیبہ نہ عدیبہ آپ دے جوڑے سدھی کیتے ہیں بس اے اوئی گالو باقی کھاتا کوئی نہیں تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات تیرا نہ ہوتا تو سکے دنیا ہوتا ورنہ اس جگہ تے بیڑنا کوئی چھوٹی گل نہیں یہ مرشدی نگاہ کرمے کے نکارے جنویت سے بٹھا چٹے ہیں بر توجہ ذرا انہوں وکنائے ہوئے کہ اللہ نے محبوب دی عزت کنج بلند کی تھی امام بہکی ابن مردویہ مسند ابو یالہ اور اور کئی کتب حدیث دے اندر پہلا جملہ ارز کرنے لگا میں اپنا آسان لفاظ کچھ خیرات و اڈو کنورڈ کرنی ہے تو اسی انہوں ریسیو کرنے ہیں پہلا پوائنٹ کہ محبوب دی عزت اللہ نے کنج بلند کی تھی راوی حضرت ابو حریرہ آپ فرمانے نے مَا حَلَفَ اللَّهُ إِلَّا بِحَيَاتِ آَحَدٍ مَا حَلَفَ اللَّهُ بِحَيَاتِ آَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاتِ النَّبِي الرَّحْمَتِ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت جملہ ارز کرنے لگا حضرت ابو حریرہ فرمانے نے کس طرح حضور دی عزت کائنات چلنے بلند کی تھی حضرت ابو حریرہ فرمانے نے پورے قرآن دے اندر آدم تو عیسیٰ تک نبیان دا ذکرے رسولان دا ذکرے پیغمبران دا ذکرے پر پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسے نبی دی پوری زندگی دی قسم نہیں کھا دی جو ہے پورے قرآن اللہ نے کسے نبی دی پوری زندگی دی قسم نہیں کھا دی حضرت ابو حریرہ فرمانے نے ایک ہستی ہے کہ جی دی پوری زندگی دی قسم کھا دی ہے او سہستی نو مدینے دا تاجدہ رکھا جاندہ ہے اللہ اکبر پوری زندگی دی ہر نبی اپنی بارگچ اچھا مقام رکھنوال ہے لیکن اللہ نے پیدائش تو لے کے بلکہ کئی انبیاء کرام دی زندگی دا محفوظ بھی کوئی نہیں کئی نبیاء دی زندگی دا تھوڑا تھوڑا حصہ محفوظ ہے لیکن قربان جوہاں آکے دو جہاں دی اسمتوں میرے مصطفیٰ دی زندگی دا ایک ایک حصہ اللہ نے محفوظ فرما جڑے اللہ اکبر پیدائش تو لے کے بھی سال تک ان آو ذرا ان درس قرآن اور حدیثیں اگر جناب دی توجہ ہوئے تھے پھر قرآن نہ پڑھ لیا ذرا سبحان اللہ ذرا کیا دیو نا محبت نہ ذرا محبوب دی پوری زندگی دی قسم اللہ اکبر سنو ذرا قرآن میرے رب نے فرمایا والا عصر محبوب میں نو تیرے زمانے دی قسمیں فرما فلاو ربک محبوب میں نو تیرے رب ان دی قسمیں یاسین والقرآن الحکیم محبوب میں نو تیری رسالت دی قسمیں ساد والقرآن زیز ذکر اے محبوب میں نو توڑے صادق ان دی قسمیں وکیلی ہی یا ربی محبوب جے تسی مٹھیاں مٹھیاں گلن کرو تا میں نو اس مٹھیاں مٹھیاں گلن دی قسمیں کاف والقرآن المجید محبوب توڑے دیل انور دی اندر اسی جڑی پاور رکھی ہے توڑے دیل انور دی اندر جڑی اسی طاقت رکھی ہے محبوب سانو اس پاور دی قسمیں اس طاقت دی قسمیں وَتْطُور وَكِتَابٍ مَسْطُور فِي رَقِّم مَنْشُور وَالْبَيْتِ الْمَأْمُور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوع وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور فرمائے محبوب میں نو کوہ تور دی قسمیں جتے موسیٰ نے کھلو کے تیری امت دا کلام سنے ہیں محبوب توڑے دل انور تے نازل انوالی پوری کتاب دی قسمیں شبہ میراج جس آسمان دی چھاتی تے یارہ توڑے نالین لگ گئے میں نو اس آسمان دی قسمیں شبہ میراج جس بیت المامور دا تسی نظارہ کی تے میں نو اس بیت المامور دی قسم وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور شبہ میراج جس اُبَل دے ہوئے سمندر دا محبوب تسی نظارہ کی تے محبوب میں نو اس سمندر دی قسمیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُون وَمَا لَا تُبْسِرُون محبوب جس شیول توڑی توجہ ہو جائے میں نو توڑی توجہ دی قسمیں فَلَا أُقْسِمُ بِسْشَفَق وَالْلَيْلِ وَمَا بَسَق وَالْقَمَارِ عِزَتْ تَسَق لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ أَنْتَبَق اے محبوب توڑی دلی انور دی اندر جڑی امت دی شفقتیں میں نو اس شفقت دی قسمیں توڑی دلی انور دی اندر امت دی جڑی محربانی ہیں میں نو اس محربانی دی قسمیں توڑی دلی انور دی اندر جڑی امت دا پیارے میں نو اس پیار دی قسمیں وَالْسَمَائِ ذَاتِ الْوَرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِيُمْ وَمَشْعُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اَنَّا رِزَاتِ الْوَقُودِ محبوب اگر تسی سج دج کے سرما لگا کے کجلا پا کے سرابا محبوب تسی اپنی امی جان حضرت آمنا دی گود اندر آو تے محبوب منو توڑی زہور دی قسمیں وَالْسَمَائِ وَالْتَارِقِ وَمَا عَدْرَاكَ مَتْتَارِقِ اَنَّجْمُ السَّاقِبِ اِنْكُلُّ نَفْسِ اللَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظ اے محبوب کائنات اندر اسی جڑی توانو قدر و منزل اتا فرمائیے اس قدر و منزل دی قسمیں کائنات اندر جڑی توانو اس ٹیٹس عطا فرمائیے اس ٹیٹس دی قسمیں کائنات اندر اسی جڑی توانو عزت عطا فرمائیے محبوب اس عزت دی قسمیں اللہ تک پر والفجر والیال عشر والشفع والوطر واللیل ادا یسر محبوب توڑیاں سردیاں ظلفہ تو لے کے توڑے قدمہ دیاں تلیاں تک منو توڑے سرابا وجود دی قسمیں نون والکلمی وما یسترون محبوب منو نون دی قسمیں منو کلم دی قسمیں ون نجم ادا ہوا ما دلہ صاحب کم وما گوا وما یلت کو ان الہوا انہوا اللہ وحیو یوہا محبوب جے تو ساج دس کے میرے دیدار واسطے آمیں محبوب تیرے آمن دی قسم تیرا مڑ کے واپس جانا تیرے جاون دی قسمیں لا اقسم بحاظل بلت وانتہ اللم بحاظل بلت ووالدوں وما بلت اے محبوب منو توڑے شہر مکہ دی قسمیں منو توڑے قدمہ دی قسمیں منو توڑے بابے عبداللہ دی قسمیں ودین وززیتون وطوری سینین بحاظل بلد الامین اے محبوب منو تین دی قسم منو زیتون دی قسم منو بلد امین دی قسم کمالیں ورمائے ودہا محبوب منو توڑے چہرے دی قسم واللیل محبوب منو توڑیاں زلفان دی قسمیں آخری جملہ ارس کر لگا فرمائے اللہ امرو کا انہم لفی سکراتیہم یا محون محبوب توڑے دنیا دے آمن تو لے کے دنیا دے چلے جمل تک محبوب منو توڑی پوری زندگی دی قسمیں اللہ نے پورے نبیاں دی جماعتہ چک کسے نبی دی پوری زندگی دی قسم اللہ نے نہیں فرمائی اور اگر فرمائیے تو اس ہستی دی زندگی دی جدا اسی جشنے ملا سجا کے بیٹھے ہوئے اللہ کو اکبر اس اندازن اللہ نے اپنے محبوب دی عزتن و بلند فرمائے اللہ کو اکبر پہلا پوائنٹ پوری زندگی دی قسم اللہ نے قرآن چکھا دی اللہ کو اکبر اے عزاز اللہ نے کسے نبی نو دھتا ہی نہیں اے منصب اے کمالات اے شان اور اے بلندی صد اللہ نے کائنات سے کسے نو عطا نہیں فرمائی اگر فرمائیے صرف حسنین کریم اند نانا جان اللہ نے عطا فرمائی دوسرا پوائنٹرز کر لگا توجہ رکھے ہو درہ پہلی محبوب دی کہ زندگی دی قسم دوسرا پوائنٹ اللہ آپ کو اکبر توجہ رکھے ہو درہ قرآن پڑھو جگہ جگہ کئی مثالہ نے میرے رب نے جدوں میں جس نبی نو مخاطب کیتے ہیں اواز ماری ہے اس نبی دا نام لے کے اللہ نے آواز دیتی ہے قرآن پڑھو کوئی لکی چھپی بات نہیں میں مثالہ چند صرف سمجھانا محبوب دی عزت کائنات کس طرح بلند ہوئی دوسرا پوائنٹرز کر رہے ہمیں اللہ پر پوری ذمہ داری پہلا حضور دی پوری زندگی دی قسم دوسرا جدوں بھی اللہ نے کسے نبی نو مخاطب کیتے ہیں کدھا نام لے کے مخاطب کیتے ہیں آدم نو بلائے یا آدم اسکن موسیٰ نو بلائے یا موسیٰ عیسیٰ نو بلائے یا عیسیٰ انی متففیق یحیٰ نو بلائے یا یحیٰ خزل کتاب بکوہ حضرت ابراہیم نو بلائے نام لے کے زکریہ نو بلائے نام لے کے سلمان نو بلائے نام لے کے جناب اتانیال نو بلائے نام لے کے موسیٰ نو بلائے نام لے کے عیسیٰ نو بلائے نام لے کے سلمان نو بلائے نام لے کے آدم دو عیسیٰ تک جس نبی نو بھی اللہ نے آواز دیتی ہے مخاطب کیتا ہے ہر نبی نو اللہ نے آواز دے کے نام لے کے بلائے لیکن جدو تیرے اور میرے آقا دیواری آئی ہے نا رب کعب آدھی قسم ہے میرے مصطفیٰ نو میرے رب نے نام لے کے نہیں بلائے قدی ودہا کہہ کے بلائے قدی واللیل کہہ کے بلائے قدی بشیر کہہ کے بلائے قدی نظیر کہہ کے بلائے قدی سراجے منیرہ کہہ کے بلائے قدی مزمل کہہ کے قدی یاسین کہہ کے قدی طاہا کہہ کے قدی مدسر کہہ کے قدی یایو الرسول کہہ کے قدی یایو حدنا بیو کہہ کے میں کیا مولا دوچھے نبیانو بولا میں ناملے کے یارنو بولا میں تے مٹھے اندازنال اب آزائی کائناتنو دسنا چانا اے نیا عزتہ میں کسے نو دیتیا ہی نہیں جنیا عزتہ میں اپنے یارنو عطا فرما چڑھیا ہوں اے عزتہ میں یارے میرے مصطفیٰ اللہ کو اکبر کنیا چیزوں گئی ہیں دی بولو دو سیئر دو تیسری چیز قرآنی نبیان دا بڑیاں بڑیاں ڈاڈیاں قومانا بیا پہ ہے بڑے بڑے جلاد کی سمدھیاں قومان گزنیاں جنہاں نبیانی بیعت بھی کی تھی توہین کی تھی شہید بھی نبی ہوئے جس قوم نے بھی تو جو ہے حضرت میرے بار جس قوم نے جس نبی دی توہین کی تھی ہے نا جملہ درہاں توجہو نہ سننا لیں اللہ نے اس نبی نو علم تے حکمت جڑا عطا فرمائی ہے نا نبی نے اپنے علم اور حکمت دے مطابق اپنی بے عدبیدہ جواب خود دیتا ہے یہ انجھ کہلو کہ یہ جو کلام میں کر رہے ہیں نا زبان میری ہے لیکن فیض احمد رزاد ہے سیدی آلہ حضرتی علمی خیرات میں ہے جناب دے منتقل کر رہے ہیں جس نبی جس قوم نے بھی جس نبی دی توہین کی تھی بے عدبی کی تھی نبی نو جڑا اللہ نے علم دیتا ہے حکمت دیتی ہے اس علم دے مطابق حکمت دے مطابق اپنی بے عدبی اپنی نافرمانی دا جواب اپنی قوم نے آپ دیتا ہے اپنی قوم مثال ارز کر لگا نو علیہ السلام دی قوم نے حضرت نون اس سامنے کھلو کے کیا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ تسی گمراہ ہو حضرت نون نے جواب آپ دیتا ہے میری بیوکوف قوم میں گمراہ نہیں میں اللہ دا سچا رسول بن گیا ہے حضرت 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 نون نے خود جواب دیتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَا كِنِّنِ رَسُولُم مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اوئے نادان قوم میں مجنو نہیں اللہ نے تمنوں بڑا نفیس ترین رسول بن آکے پیجیا ہے میرا خیل دو مثالنا کافی نے جس نبی دی بھی بیت بھی ہوئی تو جو ہے بولو دے صحیح یار جس نبی دی توہین ہوئی بیعت بھی ہوئی اپنی نافرمانی اپنی بیعت بھی دا جواب ہر نبی نے اپنے علم دے مطابق خود دیتے ہیں لیکن چیزوں میرا مصطفیٰ دی بارگچ اتبا پاؤں کے شے پا پاؤں کے ابو لا پاؤں کے ابو جیل پاؤں کے رب اکعبہ دی قسمیں جواب مصطفیٰ نہیں دیں دے جواب حضور نہیں دیں دے جواب میرا رب ارشاد فرما دے محبوب اگر تسیح جواب دیتا تو منافق کی گینگے کہ ایک خلق عظیم اتو سانو جواب میرے رب نے فرمے محبوب اگر تیری شانس کوئی کتاب پاؤں کے گا جواب تسیح نہیں دینا جواب میں خود ہو خدا ہو کے دیاں گا تاکہ کائنات انہوں پتہ لگ جائے میرے دربار دے اندر ایٹم یار انہی عزت کسی دی ہے ہی نہیں جتنی عزت میں تھوڑی ذات انہوں عطا فرما چھڑی ہوئی اللہ اکبر فرمدینہ تل منورہ تبار عبداللہ بن عبی بن سلول منافق اندر سردار تیری میں قرآن دی آیت پڑھن لگی میں ات سے تو انہوں لے کے آیا اللہ اکبر حضور دے سامنے کھلو کی آن دے میں عزت والا حضور دی عزت انہیں کٹان دی کوشش کی تھی اندر میرے سامنے تسیح عزت والے نہیں میں عزت والا قربان جواساتے مصطفادی عزتوں اللہ نے جبریل دے شریعے قرآن نازل فرما چھڑیا فرمائے جبریل اس مطبخت رجا کے کہہ دے ولی اللہ عزت والے رسولے اے چبلے اپنے زبانوں پہت کر توانا میں عزت والا میں ساری عزتوں اپنے محبوب دیزات روح تا فرما چھڑیا ولی اللہ عزت والے رسولے میں ساری عزتوں اور علامہ یوسف نیبانی نے تک کمال کر چھڑیا جواہر البحار دن اندر آج کوئی اندھا میری اتنی عزت ہے کوئی اندھا میری عزت ہے کوئی اندھا میرا اتنا سٹیٹس ہے کوئی اندھا میرا انہا مقام ہے لیکن علامہ یوسف نیبانی نے قوزج تریا بند کر چھڑیا آپ نے فرمایا لوگو سن لو اس کائنات اندر جنو جنی بھی عزت ملی ہے اے او دا کمال ہی نہیں یہ سارا مصطفیٰ دی زادہ کمال ہے یہ میرے مصطفیٰ دی زادہ کمال ہے محبوب دی زندگی دی قسم کھا دی محبوب نو نام لے کے نہیں بلایا محبوب دی بے عدوی ہووے تے جواب خود حضور نہیں دین دے ارشاندہ خدا دین دے چوتھا جملہ درہ لے لو تو جو اہلی اللہ اکبر جس نبی نو جس شہدی ضرورت پہی ہے جس قسم دی بھی شہدی ضرورت پہی ہے نبی نے رب دی بارکچ دعا کی تھی اللہ نے عطا فرمائی جس نبی نو جس شہدی بھی ضرورت پہی ہے نبی نے منگی یہ اللہ نے عطا فرمائی نبی دی دعا راد نہیں ہوں دینا کیونکہ رب دے دربار نبوت دے ایک خاص مقام ہے آدم تو عیسیٰ تک چوتھا جملہ لے لو جس نبی نو جس شہدی ضرورت پہی ہے منگی اللہ نے عطا فرمائی ہے پر ملاد والے مصطفیٰ دی شان اے وے جس شہدی ضرورت پہی ہے منگنی پہی نہیں اللہ نے بین منگی یہ ہی عطا فرمائی ہے یہ تو منگن دی ضرورت ہی نہیں ہجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلن بھن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وکبر میرے رب نے حدیث قدسی میرے رب نے فرمائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقزون وقنوز و ہدایتی وخضائن و معرفتی جعلتو فدا اللہ کا ملکی من الارسی الہ ما تحت الارضین قلوہم یا طلبونا ردائی وانا ردائی وانا ردائی وانا رداء کا یا محبوب پر میں محبوب کائنات چاندیے میں راضی ہو جاواں پر میں چاننا میرا یار کملی والا راضی ہو جائے ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی علامہ ابشیہی محاسن الاخبار دے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت نکل کر دیں سرکار جس وقت پہنچے لامکانیاں بلانیاں دے اندر ایک میں سٹارڈنگ چی روایت عرض کی تھی جی تھی ستہ احسانہ دا ذکر ایس روایت اٹھا احسانہ دا ذکر میں او اٹھ احسان جناب دے سامنے عرض کر کے دے اجازت فرمائے محبوب اصلا توڑے دے اٹھ احسان کی تے لم امنوہ الا احدی من قبل اونا اٹھا جو اسی ایک بھی کسی عورتیں کیتا ہی نہیں سارے توڑے تھے کیتے لم اقلق اکرم علیہ من کا پہلا احسان جڑا میں عرض کر چکیا محبوب اصلا تو انہوں سب تو زیادہ عزت اتا فرمائی دوسرا احسان سنو کہ ایمان نہ ٹھنڈ پہ جائے گی اسے نیچ حضور دی امت دا سٹیٹس وکو دے اصلا اپنے آپ انہوں کتھے سٹکے بے گئے ہیں ساڑھا من سے بڑا اچھا سی ساڑھی شان اس قدر بلند سی کہ دجھے نبی ساڑھا پیر بھائی بڑا نواز تھے دوامہ مانگ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام برکے کہ یا اللہ اگر اے امت میں نے نہیں دینی تھے میں نے بھی یہ سمت جو شامل فرمال ہے ساڑھا اتنا بڑا منصب ہے تھی اسی آج کل کی بگل چھوڑیاں رکھی ہیں نہیں اسی ایک دجھے دیاں گردنا بڑی جا رہے ہیں توکھا فریب غیبت چگلی کوئی ایسی خطا ہے ہی نہیں جڑی ساڑھے چنا ہوگئے اتنا بڑا منصب اسی اپنے آپ نے زمین دے سوٹ لے ہیں اتنی بلند شان ساڑھی کہ اسی اپنے آپ نے زمین دے رول چھڑے ہیں اسی اپنا مقام ہی کھو کے بیہ گئے ہیں کوئی دن خالی نہیں جاندہ کہ ساڑھی اتھوں نہ ساڑھا کوئی عزیز محفوظ نہ ساڑھا کوئی پڑوسی ساڑھے تم محفوظ نہ ساڑھا کوئی رشتدار ساڑھے تم محفوظ نہ ساڑھا کوئی دوست ساڑھے تم محفوظ نہ ساڑھے گردو نماج رہے ہیں ساڑھے تم محفوظ کیسی زندگی ہے یار دنیاں اتر رکھ بندیا ایسا بین کھلون کون روے تے حسن لوگ کی ٹر جامے تے رو زندگی اس چیز دنہ ہے محبوب دوسرا حسان تو ہڈے تھے ایک کیتا ہے کہ سارے نبی تے ساریاں امتاں مشتاق نے شدتنا المشتاق نے کس گلدیاں کہ سانو حضور دا بھی دیدار ہو جائے حضور دی امت دا بھی دیدار ہو جائے نبی کے اندھے نے حضور دی امت دیدار ہو جائے تے ساڑا عالم ایلو اسی معاشرش کیل نہیں آتی چکی ہوئی حسینہ نے ساڑی دکانتے کہا کھا گیا ہے ان جو جاوے نا ادھا پورا چھوڑا لائیے پوری دی کھالو دے ریئے انہوں پتہ لگیا کہ دوبارہ میری دکانتے نہیں ہونا سب تونچی آواز ہو دی اندھی گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کھا فریب چھڑنا قبول نہیں تیسرا احسان محبوب تو اڑے تھے ایک گیت ہے اسی تو اڑی امت نو مال تھوڑا جا دیتا ہے محبوب تھوڑا جا مال دیتا ہے جملہ درہ سنے جائے ارزکیتی مولا میری امت نو مال تھوڑا کیوں دیتا ہے فرمایا میں نہیں چاندہ تیری امت دا حساب لمبا ہو جائے محبوب تو اڑی امت دا حساب لمبا ہو جائے چوتھا احسان محبوب تو اڑے تھے کیت ہے اسی تو اڑی امت نو آخری زمانے چلے آنڈا ہے مولا کیوں فرمایا محبوب میں نہیں چاندہ کہ میرے یار دی امت نو زیادہ دیر کبنا چرینہ پہ جائے عزت محبوب دی ایک کو دو در کریمہ بیٹھی ہیں دو زیادہ بیٹھی ہیں ایک رہیم ایک رہیم ایک رہیم تو موضوع ساڑے برگے نگلے آنڈا چھڑے آئے کرم دی ساڑے تے برسات ہو رہی ہے حضور دیزت بلند ہو رہی ہے قیامت والا دن جدو حضور دا امتی قبر چھٹے گا تک سیر تو مٹی چاڑے گا وہ کہے گا اٹی جلدی میں نو کن نے اٹھا چھڑے ہیں بابو میں تیری امتنو طاقت نہیں دیتی کمزور بنایا ہے مولا میری امتنو کمزور کیوں بنایا ہے پہلی امتنو طاقت دیتی ہے وہ نافرمان ہو گئے پر میں نہیں جاندہ میرے یاردی امت ہوئے تھے میری نافرمان ہو جائے بابو میں تیری امتنو چھوٹیاں چھوٹیاں عمران دیتی ہیں ہزار ہزار سال نہیں ساٹھ سال پیٹھالیس سال سو سال کو چھلانگ لگائے گا مولا میری امتنی عمران چھوٹیاں کیوں فرمائے پہلی ہیں لوگوں نے عمران زیادہ دیتی ہیں وہ گناہ مجھ مبتلا ہو گئے پر میں نہیں گوارہ کردہ میری یاردی عمران گناہ مجھ مبتلا ہو جائے انی لم اعاخذہم بکلی زمبن کما فعلتا بھی بنی اسرائیل وہ ستمہ حسان تو آڈے تھے ایک ہیت ہے کہ پہلہ امت جڑا بندہ بھی گناہ کردہ سی میں فوراں پکڑ کردہ سی پر تیرہ امت ہی گناہ کرے تھے میں پکڑ نہیں کردہ میں انتدار کرنا ہوں نہیں توبہ کرلے بھی ہوں نہیں توبہ کرلے بھی کما فعلتا بھی بنی اسر محبوب کئی تھی ایسے نے جنہ مالوہ بین دہی نہیں انجی بکس نے فرما دینا اور اٹھوہ احسان دل تے ہاتھ راکے سنیا میرے جگ نکارے بندے کوئی خیرات لے جا محبوب اٹھوہ احسان نے کیتا ہے کہ تو آڈی امت انہوں آخر تے لیے آندہ ہے مولا کیوں فرمایا جے تو آڈی امت آندی پہلا دجیاں امت آندی یہاں بعد اچھ کہتے محبوب تو آڈی امت نے جو کرنا سی نا گناہ وہ دجیاں قومہ نے وکھنا سی پر میں نہیں گوارہ کردہ تیری امت دے گناہ کسی حور امت نو نظر آ جاوان آئے 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 انہی شفقت انہی مربانی اور اتنی کر بنوا دی حد ہو گئی اچھا انہوں نے اگلی گل سنے انہوں نے میری سرکار دی نگامہ جو کیا نے ارض کی تھی مولا میری امت میرے سپورد کر دے فرمایا نہیں مولا میری امت میرے سپورد کر دے آواز آئی نا آنا احاسب ہم تیری امت دا حساب میں لینے محبوب تیری امت دا حساب میں لینے اللہ اکبر اغلا جملہ اس تو وردہ میرے کو ہے ہی نہیں فرمایا محبوب کیوں جدو میں تو اڈے کے سے امتی دا ریجسٹر کھولا گا وہ میرے سامنے ہوئے گا منودہ ایچھے 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 گناہ نظر آئے گا محبوب میں تو انوی خبر نہیں ہوندے نہیں سیڑتے ہو کے میں اپنی رحمت دا پردہ پا کے تو اڈے امتی دا بیڑا پار فرما دے رہے ہیں محبوب اسی تو انوی خبر نہیں ہوندے نہیں تسی کریم نہیں جی مولا میرہیم نہیں جی مولا فرمایا جو تسی کریم ہو میرہیم فائیو زم بن یبخا پھر جو دو کریمہ دے درمیان گناہ گار آ جائے گا تو اس کا کون سا گناہ باقی رہ جائے گا اللہ نے اس انداز ان اللہ اپنے محبوب دی عزت میں بلند فرمایا اللہ رب العزت میری اور دواری حاضری قبول فرمائے اور اپنے محبوب دست کا قرآن اور حدیث دے فیض تو اللہ ساڑے ظاہر بات انو پکیزگی عطا فرمائے اللہ رب العزت پڑھنے دے اندر سنن چکو گلتی کو تاہی اللہ محب فرمائے مصطفا جانے دحمت بلا